جب ایک اٹھارہ سالہ لڑکی اور بیس سالہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو دوسرے ہی دھن لڑکی بیوی بھابی چاچی مامی تائی اور سب سے خطرناک رشتہ بہو میں بن جاتی ہے سال ڈیڑھ سال میں نمانی ماں کے رتبے کو بھی حاصل کر کے اپنی زندگی ٹیاک دیتی ہے لیکن اسی شادی کے بعد لڑکا صرف مرد میں بدل کے ایک حیثیت کے دائرے میں آ جاتا ہے داماد اب وہ صرف داماد اور شوہر ہے جس کے اکتیار میں ایک لڑکی آ چکی وہ جیسے چاہے اس سے سلوک کریں اٹھارہ سالہ لڑکی شادی کے دو چار دن بعد ہی رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی عمر سے چھے آٹھ سال آگے بڑھ جاتی ہے اٹھارہ سالہ لڑکی انیس سال میں ماں بن کے اچانک تیس چالیس سال کی تجربہ کار عورت میں بدل جاتی ہے جو راتوں کو بچوں کے ساتھ اور دن میں خاندان کے ہر ایک رشتے کے حساب سے چلتی ہے اور شوہر کے بدلتے موڑ کو بھی مد نظر رکھ کے اپنی عزت بچاتی ہے جیسے ہی بچے اسکول جانے کے قابل ہوتے ہیں اب وہ چوبیس پچیس سال کی لڑکی عورت صرف ایک کان بن جاتے ہے جس میں بچوں کی اسکول ٹوشن کاری صاحب دوستوں کی باتیں جاتی ہیں یا میاں کی کاروباری ٹینشن آفیس کے مسائل سیاست کی کہانیاں انڈیلی جاتی ہیں ساتھ ساتھ سسرالی رشتے داروں یعنی تنی ہوئی رسی پہ چلنا بھی اولین فرض ہے وہ اٹھارہ سال کی لڑکی جو اپنی بے فکری کی زندگی جی چکی یعنی پورے اٹھارہ سال جس میں سے چودہ سال اگر اسکول کالیش کے نکال دیں تو اس نے اپنی شاندار زندگی پیداج سے چار سال کی عمر تک بھرپور جیلی ہوتی ہے وہ اب ایک بہترین کو کہے ماسی ہے برطند ہونے والی ہے بچوں کی آیا ہے نرس ہے ڈاکٹر ہے ڈرائیور ہے گھر کی چوکیدار ہے کیشیر ہے بجٹ بنانے والی ہے بینک ہے دھوبن ہے پیریس کرنے والی ہے ٹیلر ہے استادنی ہے کانسلنگ کرنے والی ہے الارم ہے اور سب سے بڑھ کے وہ صرف ایک کان ہے جہاں زمانے بھر کی باتیں جاتی ہیں اور کوئی نہیں سوچتا شادی سے پہلے جو لڑکی گھومنے کی شوقین کھانے پینے کی رسیہ پڑھنے کی لطمیں مبتلا خوشبوں میں بسنے والی میٹھا بولنے والی دھیما چلنے والی کہاں گم ہو جاتی ہے وہ کیوں زبان کی طلق کپڑے لطے سے بے فکر جو ملا خالیا ہر وقت کی جلدی میں کیوں رہتی ہے نکسک کے تیار رہنے والی حال سے بے حال ہوگے صرف خاندانی شادیوں اور دعوت میں ہی تیار کیوں ہوتی ہے کیا وہ شادی سے پہلے کوئی ٹریننگ حاصل کرتی ہے بچے پالنے کی اور پیدا کرنے کی کیا وہ شادی ان ساری ذمہ داریوں کو لینے کے لیے کرتی ہے کیا وہ شادی گھر کے کاموں کے لیے کرتی ہے کیا وہ شوہر کے اشاروں پہ چلنے کے لیے اپنی ماں باپ چھوڑتی ہے کیا وہ سسرالی رشتے داروں کے تانے خانے کے لیے شادی کرتی ہے کیا وہ ڈھیر جہیز لینے کے لیے شادی کرتی ہے ساتھ اگر شوہر بعد میں فسے تو اپنے ماں باپ سے مدد کروانے پہ بھی تیار رہتی ہے اگر نہیں تو وہ بھی صرف چاہے جانے سرحانے ناز و نخرے اٹھوانے کے لیے شادی کرتی ہے جیسے ایک لڑکا کرتا ہے جب ایک لڑکا ایک دن کے بچے کو اٹھاتے رڑتا ہے تو یقین جانے وہ لڑکی بھی ڈرتی ہے جب ایک لڑکا اپنے سسرال میں جا کے ایزی فیل نہیں کرتا تو اس کا بھی یقین رکھیں وہ انجان لڑکی بھی ایک قیامت سے گزرتی ہے جب پورے سسرال کے مزاج کو سمجھنے میں جب ایک لڑکا اپنی معاشی ذمہ داریوں سے گھبرا جاتا ہے تو یقین مانیے وہ لڑکی بھی ایک جیسی روٹین گھر کے کاموں کی ذمہ داریوں سے عوب جاتی ہے جب وہ لڑکا بچوں کی تحداد یا ان کے اسکول کالیج کی فیسک سے ٹینشن میں آتا ہے تو ایسا کیسا ممکن ہے کہ وہ لڑکی جو چوبیس گھنٹے گھر میں رہتی ہے وہ ٹینشن نہ برداشت کرے جب ایک لڑکا اتوار کو دن چڑے سوتا ہے تو لڑکی کا دل نہیں کر سکتا ایک دن کی چھٹی مل جائے کچھن سے جب لڑکا اتوار کے دن دوستوں سے جا سکتا ہے تو اس لڑکی کا دل پتھر کا تو نہیں بنا جو شادی کے بعد پچھلے سارے رشتے ناتے تیارڈ ڈالے بات صرف احساس کی ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا ہے ہر رشتہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے موسیقی موسیقی